Welcome back دوستو امیت آپ سب کے علیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہائی پک فوٹو ایڈیٹر یوز کر کے لوگو بنا سکتے ہو تو اگر آپ اپنے بسنس کے لئے اپنے سوشیل میڈیا ایکاؤنٹس کے لئے لوگو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہائی پک فوٹو ایڈیٹر آپ کیسے یوز کر سکتے ہو تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ہائی پیٹ فوٹو ایٹر اپ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں ایمپورٹ پر کلک کریں گے یہاں سے آپ بیکگرانڈ میں جائیں گے اور پہلے آپ اپنے لئے بیکگرانڈ کلر سیلیک کریں میں یہاں سے یہ کوئی ایک کلر سیلیک کرتا ہوں یہ بلو لائٹ بلو کلر میں نے یہاں سیلیک کیا سہی ہے اب مجھے یہ زیادہ دارک بلو چاہیے تو نیچے جو کلرس اوپشن اس پہ کلک کریں گے اور میں یہاں سے دارک بلو کلر سیلیک کر رہا ہوں اس طرح پہلے پہ گرانڈ کلر سیلیک کریں گے اس کے بعد اپنا وہ فوٹو یہاں پہ لائیں گے جس کا آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایمپورٹ پکچر یہ فوٹو سیلیک کر رہا ہوں سہیے میں نے اس فوٹو سے اپنے لئے لوگو بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ نے جانا ہے ایڈجز پہ سہیے یہ ایڈجز اوپشن آپ کو نظر آ جائے گا ایڈجز پہ آپ کلک کرو گے پھر یہاں سے آپ نے کروک کرنا ہے سہیے ایمیج آپ کروک کرو گے جو بھی بارٹ آپ کو ایمیج میں جائیے وہ آپ الگ کرو گے سہیے اس طرح آپ ایمیج سے الگ کرو گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے دیکھیں ایک اوپشن آپ کو نظر آ جائے گا یہ کٹ آؤٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سہیے کٹ آؤٹ پہ کلک کرو گے اور پہلا option یہاں پہ auto select کا مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے پھر یہاں پہ یہ photo جو ہے وہ auto select ہو جائے گا صحیح ہے آپ کی اس button کو use کر کے preview بھی کر سکتے ہو تو اب یہ صحیح سے نہیں ہوئے تھوڑے سے یہاں پہ white lineیں آگئے ہیں ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو option ہے erase اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے صحیح ہے یہاں سے پھر آپ erase کریں گے اور یہ جو lineیں باہر آگئے ہیں ان کو آپ remove کریں گے صحیح ہے صاحب یہاں سے کم کر سکتے ہو اب یہ میں یہاں سے کرتا ہوں remove صحیح ہے جہاں جہاں یہ green color باہر جا رہا ہے وہاں پہ ہم نے یہ remove کرنا ہے صحیح ہے نا اس طرح آپ یہ remove کرو گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو save کرنا ہے صحیح ہے اب دیکھیں background remove ہو گئے next step پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ shapes پہ یہ option آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ click کریں گے اچھا اب آگئے سیکھنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ high peak photo editor use کر رہے ہو تو ظاہر ہے آپ cap cut بھی use کرتے ہوں گے اور اگر آپ cap cut use کر رہے ہو اور آپ ویڈیوز edit کر سکتے ہو تو یہ آپ کے پاس بہت ہی بہترین skill ہے اس skill کو آپ کبھی ضائع نہ ہونے دیں اور اس skill کو آپ use کریں online earning کرنے کے لئے اگر آپ کو نہیں پتا کی کیسے online earning کی جاتی ہے as a video editor تو اس کے بارے میں ہم نے ایک ایسا course بنائے جس میں ہم cap cut online business سکھا رہے ہیں جہاں پہ آپ 15 مختلف طریقوں سے cap cut use کر کے online earning کر سکو گے تو اگر آپ یہ course join کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پیٹ course ہے اس کے price 3000 سے زیادہ ہے لیکن آپ کیونکہ ہمارے youtube viewer ہیں youtube subscriber ہیں اس لئے اگر آپ یہ course join کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ course صرف 500 کا مل جائے گا اور سکرین میں یہ جو ایک code نظر آ رہا ہے cobc500 یہ جو ایک open code ہے یہ لکھ کے آپ نے invert save numbers پہ sign کرنا ہے اگر آپ اس course کو join کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ course صرف 500 روپے کا مل جائے گا اور آپ یہ سکھ سکتے ہو کہ cap cut کو use کر کے online اپنا business کیسے set کر سکتے ہو تو اگر آپ نے join کرنا ہے تو ان numbers پہ آپ contact کر سکتے ہو آگے logo editing سکھتے ہیں اب یہاں پہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے shapes پہ آگے shape select کرنا ہے جیسے میں یہ جو ایک shape ہے circle یہ select کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سارے shapes آگئے ہیں لیکن میں یہاں سے یہ circle select کر رہا ہوں صحیح ہے circle select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا size بڑھائیں گے اور اس کو آپ big میں بیجیں گے صحیح ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک option نظر آ جائے گا یہ order order پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے bottom کر دینا ہے صحیح ہے اب یہ background میں چلا گیا ہے صحیح ہے نا تو آپ دیکھیں بھئی background میں یہ ایک shape ایڈ ہو آئے اب اس shape کو کوئی color دیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہ option ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ fill جو option ہے اس کے لئے آپ click کرو اور یہاں سے آپ background کے لئے کوئی color select کرو میں یہاں سے yellow color select کر رہا ہوں صحیح ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے tick کرنا ہے صحیح ہے نا اس کے بعد آپ اپنے image کو آپ adjust کریں صحیح سے اور پھر آپ نے یہاں سے simply یہ جو option ہے merge layers اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے صحیح ہے پھر یہ جو image ہے یہ photo میں manch ہو جائے گا اب دیکھیں اگر جو image باہر آرہا ہے circle سے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر اس کے لئے ابھی تک یہاں پہ کوئی صحیح tool نہیں آیا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک option ہے clean up اس پہ آپ جاؤگے یہاں سے erase تو آپ click کروگے اور یہاں سے اس طرح آپ اس color کو erase کر سکتے ہو صحیح ہے یہ جو باہر جا رہا ہے اس کو اب یہاں سے دیرے دیرے اس کے لئے آپ color aid کرتے جاؤگے تو وہ remove ہوگے جو باہر blue color ہے وہ اس میں end ہو جائے گا اس طرح صحیح ہے یہ دیکھیں اب یہ remove ہو رہا ہے صحیح ہے نا تو اب دیکھیں میں یہاں سے جو sides ہیں ان پہ یہ tool چلا رہا ہوں تو ایسے میں یہ کچھ اس طرح نظر آ جائے گا اور اب یہ بہتر logo نظر آ رہا ہے تو اب دیکھیں logo تیار ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کو enemy میں change کرنا چاہتے ہیں مطلب cartoon type کبرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر یہاں پہ یہ option بھی مل جاتا ہے AI filters AI filters میں دیکھیں اگر آپ گور کریں تو یہاں پہ بہت سارے filters آ گئے ہیں let's suppose میں اس کو change کرتا ہوں ایک trendy comic میں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا logo یہاں پہ بن جاتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ کتنا خوبصورت logo بن گیا ہے ایک cartoon type کا اگر آپ save کرنا چاہتے ہیں تو پھر direct save کر سکتے ہو نہیں تو یہاں سے cartoon میں change کرنا ہے تو اس کے لئے بھی یہاں پہ بہت سارے options مل جاتے ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگی اس پہ آپ change کر سکو گئے صحیح ہے پھر آپ نے simple یہاں سے اوپر جو ایرو ڈون بٹن ہے اس پہ click کر کے اس logo کو آپ اپنے device میں یہاں سے save کر سکتے ہو اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو پھر بھی یہاں سے save کر سکتے ہو گئے تو یہ طریقہ ہے happy photo editor سے logo جاری کرنے کا مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ comments میں پوچھیں ملتے ہیں next video کے ساتھ thanks for watching